اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سرکاری اسپتالوں میں فرنٹ پر لڑنے والے پیرامیڈیکل سٹاف کو کرونا رسک اللاؤنٹ چاری کیا جائے ایمٹی آئی کو کسی نافذ نہیں ہونے دیں گے اگر مطالبات پورے نہ کیے گئے تو احتجاج کرنے پر مجبور ہوگے ان خیالات کا اظہار پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسییشن کے سبائی جرنل سیکرٹری رحمت سندو، زلی صدر محمد ارشاد برد، زلی چیئرمین تنویر برد نے گزرشتاروز سرویسز اسپتال میں اجلاس میں کیا اس موقع پر دیگر احد داران، رانہ پرویز، شاہد یونس، حافظ سجاد، حامد کھوکر، وقار عباسی، شبیر چغدائی، بابرگل، خالد ایمانویل، مرزا شہباس، فیصل جارج، رشید مغن اور دیگر نے بھی شرکت کی اجلاس میں پنجاب حکومت اور سبائی وزیر صحت، چیف سیکرٹری صحت سے مطالبہ کیا گیا کہ وزیراعلا کے اعلان کے مطابق کرونا وارڈس مباہ کے دوران کرونا وارڈس میں فرنٹ پر کام کرنے والے پیرامیڈکس کو بھی ڈاکٹرز اور نرسز کی طرح بلا امتیاز رسک الاؤنس چاری کیا جائے گا اس موقع پر ایم ٹی آئی ایکٹ کے نفاظ کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایم ٹی آئی کسی صورت اسپتال اور مریضوں کے مفاد میں نہیں ہے اور اسے کسی صورت قبول نہیں کرتے لہٰذا حکومت اس کے نفاظ کا خواب دیکھنا چھوڑ دے اگر وہ طالبات پر عمل درامت نہ کیا گیا تو پنجاب بھر میں پیرامیڈکل سٹاف احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف این نے ترانوے ملک عمر اسلم خان نے آج خوش شاب شہر میں مختلف علاقوں میں سوئی گیس کا افتتاہ کر دیا جن میں محلہ رشید آباد احمد پورا اور محلہ اسلام پورا شامل ہے نمائندہ خصوصی سوئی گیس ملک امجد فیروز آوان اور خوش شاب ٹیم نے نہائیت اچھے انداز میں پروگرام آرگنائزٹ کیے ملک عمر اسلم خان کی آمد پر جگہ جگہ روگوں نے شاندار استقبال کیے ڈول کی تھاپ پر گھوڑوں کا ناچ اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اس موقع پر ڈاکٹر عزیز الرحمن حافظ ملک بلان منظور سیاسی و سماجی کارکن مہر نسار احمد دیرزادہ زہیق شاہ ملک تنویر احمد آوان، ملک محسن آوان، چودری مسود رحمان لیڑا، مہر محمد عزیر، سیاور رحمان سندھو، محب حسین بھٹی، مسود لیبر ونگ، ملک ایچاس احمد نائج، ملک شفیق احمد نائج، انجمن تاجران ریلوے روڈ کے صدر حاجی رفیق جویا سمیت پارٹی ورکرز اور کسیف تعداد میں لوگ موچھوڑ تھے اہلِ علاقہ کی طرف سے ملک امجد فیروز آوان کا سوئی گیس کا افتتاح کرانے پر ان کا شکریہ دا کیا گیا سکرنڈ 88 بیچ فرینڈز فاؤنڈیشن کے جانب سے شہریت تحاد سکرنڈ کی نومنتخب احد دران کی احزاز میں ایک باوقار تقریب وائٹ روز ریسٹورنٹ میں منقض کی گئی تقریب سے خطاب میں فاؤنڈیشن کے سرپرستیالہ نادیر علی جمالی، چیئرمین علی انرڈ، چرنڈ سیکریٹری عارف خان سادہ، سکرنڈ پریس کلب کے سرپرستیالہ سینئر صحافی عدیب و دانشور، محمد صدیق منگیو اور میڈیکل اسوسییشن کے صدر تاریخ حسین راجپوت نے اپنے الگ الگ خطاب میں کہا کہ شہریت تحاد کے الیکشن میں کامیاب پینل پر ممبران نے اپنے برپور اعتماد کی مہر لگائی ہے وہ قابل تحسین عمل ہے، شہریت تحاد عوام کی امیدوں کا مرکز ہے، دو مختلف سماجی داروں کا ایک ساتھ بیٹھ کر مسائل پر گفتگو کرنا باشا ہونے کی دلیل ہے جس کے بواشرے پر نمائی اثرات ظاہر ہوں گے تقریب میں اٹھاسی بیچ فرینڈز فاؤنڈیشن کے پریس سیکریٹری زاہد رشید خان زادہ اور دیگر موجود تھے اس موقع پر شہریت تحاد کے نومنتقہ بہت داران کو سندھ کا رفائیتی تحفہ اجرک پیش کیا گیا ایس پی سیون لائنز رزا صفتر کازمی کی قیادت میں جرائن پیشہ افراد کے خلاف گریک ڈاؤن جاری قلعہ گوجر سنگھ پولیس کی بروقت رسپونس پر ڈکیتی کی واردات نکام بنا دی ڈکیت ملزم رائل پارک قلعہ گوجر سنگھ کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات کر رہے تھے ایمرجنسی ون فائف کال پر فوری رسپونس کرتے ہوئے ڈکیت ملزم زاہد زلفکار کو موقع سے گرفتار کیا گیا ڈاکو زلفکار کے قبضے سے پسٹل گولیاں اور لوٹا ہوا مال بھی برامت کر لیا گیا سابقہ ریکارڈی آفتہ ڈکیت زاہد زلفکار لہور کے متعدد علاقوں میں وارداتیں کر چکا تھا انسپیکٹر مسود الرحمن شہنیوں کے جانو مال کا تحفظ افانین ترجیحات میں شامل ہیں ایسپی سیول لائنز رسا صف ترکاس میں کمبر کے ڈرگ تھانے کی حدود میں گاؤں بھنڈا بولیدی کے رہواسی مزدور عبدالنبی بولیدی کو انصاف نہ مل سکا اس سلسلے میں صحافیوں کو بتایا کہ ایک ماہ قبل گندہ پانی لکال کرنے پر گاؤں کے پاس انڈے مجھے گولیاں مار کر زخمی کر دیا تھا جس کا کیس ڈرگ تھانے پر تین ملزمان کے اوپر درچ ہے لیکن پولیس باستر ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی لیکن مجھے ملزمان کی طرف سے دھم کیا دی جا رہی ہے مجھے ٹانگ میں گولی لگنے سے میں مزدوری بھی نہیں کر سکتا ہوں میرا خاندان فاقہ کشی کا شکار ہے اور میں اپنا علاج بھی نہیں کروا سکتا ہوں ہماری جس سے ڈیائی چلارکانہ ایس ایس پی کمبر سے اپیل کرتے ہیں کہ کیس میں نامزد ملزمان کو گرفتار کر کے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے منشیات کے عادی افراد کے خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے ہم اقدام خواتین ہنرمند پروگرام کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی تقریب کا انکات چئر پرسن وومنٹ ڈیویلپنٹ ٹاسک فورس وزیرعال پنجاب تنزیلہ عمران خان کی بطور مہمان خصوص سے شرکت کنسلٹنٹ انصداد منشیات مہم سید زنفکار حسین نے بریفنگ دی کوارڈینیٹر سید موسین سینیر رجسٹر آر ڈاکٹر شویب وائس چیئرمن ادین راشد مہد تارک سمیت دیگر کی شرکت معاشرے میں خواتین کا نشیے کی طرف راغب ہونا ہم سب کے لیے لمحے فکریہ ہے تنزیلہ عمران خان چئر پرسن وومنٹ ڈیویلپنٹ جس تاری میں ادارے میں طالب علم نشا کرے گا ادارے کے سربراہ کو جرمانہ ہوگا اور خواتین معاشرے کا اہم حصہ ہیں اور تنزیلہ عمران خان کے خواتین ہنرمند پروگرام کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی منشیات کے عادی افراد کی خواتین کو ہنرمند بنا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے کنسلٹنٹ انصداد منشیات مہم پہلے مرحلے میں پچاس خواتین کو ویکیشنل پروگرام کے ذریعے تربیت دی جائے گی سید زلفکار حسین ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد کے ہدایات پر موڈل ٹاؤن ڈویزر میں سمال دشمن اناصر کے خلاف کاروائیاں چاری آپریشن ونگ تھانا موڈل ٹاؤن کی شیشہ سموکنگ فلیور کے خلاف کاروائی شہواز نام ملزن کے قبضے سے شیشہ سموکنگ فلیورز اور دیگر سامان پرامت ملزن کے خلاف مقدمہ درش مزی تفتیش چاری ایس پی موڈل ٹاؤن جانا نیم اللہ نوجوان نسل کی بربادی کا سبب بندے والی اناصر کسی ریایت کے مستحق نہیں ہو سکتے حکومت پنجاب کے ہدایات پر محکمہ صحت کے زیر احتمام ٹائفائٹ بخار سے بچاؤں کے لیے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا مزید دیکھتے ہیں پیسر رزا کے اس ریپورٹ میں جی بلکل ڈسٹک ننکانہ صاحب حکومت پنجاب کے ہدایات پر محکمہ صحت کے زیر احتمام ٹائفائٹ بخار سے بچاؤں کے لیے آگاہی سیمینار کا انقاد کیا گیا ٹائفائٹ بخار سے بچاؤں کے لیے آگاہی سیمینار کی صدارت سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل تارک نے کی آگاہی سیمینار میں ڈی ایچ اور ڈاکٹر کامران واجب ڈی ایچ اور ڈاکٹر رہیل ڈاکٹر ادنان ڈاکٹر موسن دیگر ڈاکٹر اور پیرا میڈگا سٹراب بھی موجود اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہری علاقوں میں چودہ جون سے چھبی جون تک فازی ٹیکے لگانے کی مہم جاری رہے گی مہم کے دوران نو ماہ سے پندرہ سال تک کہ افراد کو ٹائفائٹ کے فازی ٹیکے لگائے جائیں گے ٹائفائٹ کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے فازی ٹیکے لگائے جا رہے ہیں دس یونین کاؤنسل میں فازی ٹیکے لگانے جائیں گے پہلے مرحلے میں ننکانہ صاحب شاکور سانگلا ہل اور وار بٹر میں ٹائفائٹ سے بچاؤ کے لیے فازی ٹیکے لگائے جائیں گے فازی ٹیکے لگانے کے لیے پنجار ٹیمیں فیلڈ میں کام جاری رکھیں گی کیسرزہ فوٹی سیون نیوز سانگلا ہل ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فوٹی سیون نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں